سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اما بعد محترم ناظرین اکرام آپ سبھی کا خیر مقدم ہے ہمارے اس پروگرام گھروں کی اصلاح کیسے ناظرین اس سے پہلے کے اپیسوڈ میں آپ کے سامنے یہ بات رکھی گئی کہ ایک انسان کو گھر کے اصلاح کے فکر کب سے ہونی چاہیے اور آپ کے سامنے یہ بھی بات رکھی گئی کہ ہم اور آپ جب اصلاح کی فکر کرتے ہیں ہم اور آپ جب اس بات کے خواہاں ہیں کہ ہمارے گھر کی اصلاح ہو جائے تو ہم اس فکر کو تطبیقی صورت اپنے نکاح کے وقت سے دینا شروع کریں یعنی ایک دیندار عورت کا انتخاب کریں اور اس دیندار عورت سے نکاح کریں تاکہ اس کے آنے کے بعد وہ اپنی دینداری پر قائم رہے اور آپ کے آنے والے نسل کی اصلاح کریں اسی دینداری کے بنیاد پر بلفرد مان لیتے ہیں اگر کسی دیندار عورت کا انتخاب نہ ہو سکا اور گھر والوں نے ایسی عورت سے نکاح کر آیا جو دیندار نہیں ہے اس صورت میں ہمیں اور آپ کو مایوس نہیں ہونا ہے ناومیدی کا ادھار نہیں کرنا ہے بلکہ کوشش یہ کرنی ہے کہ اپنے اسی بیوی کی اصلاح کریں اسے دینی تعلیمات دیں کتاب و سنت کی باتیں بتائیں تاکہ اس کی اصلاح ہو سکے اصلاح کے جو اصول اور اصلاح کے جو ذرائع آپ کے سامنے بیان کیے گئے ان میں سب سے پہلا اصول یہ بیان کیا گیا کہ ہم اور آپ اپنے گھر میں اللہ کے ذکر کا احتمام کریں گھروں کے اندر ایسا ماحول بنائیں کہ ہم زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر اپنی گھر میں کریں اللہ کو یاد کریں اللہ کی بڑائی بیان کریں اللہ کی تصویح بیان کریں اللہ کی کبریائی کا تذکرہ کریں آئیے اس اصول کے بعد میں آپ کو آج کے ہمارے اپیسوڈ میں جو اصول بیان کیے جانے والے ہیں ان کی طرف لے چلتا ہوں کہ گھروں کی اصلاح میں یہ اصول بڑے کارگر ہیں اور یہ نبوی اصول ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہم اور آپ جب مطالع کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو جب ہم کھنگال کر کے دیکھتے ہیں تو ہمارے سامنے یہ اصول اُبھر کر کے آتے ہیں کہ ان اصولوں کو اگر گھر پر منطبق کیا جائے تو اس سے گھر کی اصلاح ہو سکتی ہے آج ہم جس اصول پر بات کرنے والے ہیں وہ انتہائی اہم اصول ہے وہ اصول یہ ہے کہ ہم اور آپ اپنے گھر کو اللہ کی عبادت کی جگہ بنائیں مراد کیا ہے اس سے ہم اور آپ اپنی گھروں میں اللہ کی عبادت کا احتمام کریں ہم اور آپ اپنی گھروں میں اللہ کی عبادت کا احتمام کریں اپنے گھروں میں نمازوں کو قائم کریں اپنی بیوی کو نماز کا حکم دیں اپنے بیٹے کو نماز کا حکم دیں اپنی بیٹی کے متعلق یہ فکر میں مبتلا رہے کہ وہ اللہ کی عبادت کرتی ہے یا نہیں وہ نمازوں کی پابندی کرتی ہے یا نہیں یہ اصول کہاں سے لیا گیا یہ ایک بنیادی سوال ہے آئیے میں آپ کو قرآن مجید کی وآیت کریمہ سناوں جس میں اللہ تعالی نے اس اصول کا تذکرہ کیا اور اللہ نے اس اصول کے متعلق فرمایا وَوَحِيْنَا إِلَى مُوسَى وَأَخِيْهِ سورہ یونس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہم نے موسیٰ اور ان کے بھائی حضرت حارون کی طرف اس بات کی وحی کی کہ آپ مصر کے اندر اپنی قوموں کے لیے گھروں کو برقرار رکھیں اپنی قوم کو مصر میں آباد رہنے دیں وَجْعَلُوا بَيُوتَكُمْ قِبْلَةً اور اپنے گھر کو قبلہ بنائیے اللہ اکبر دیکھیں اللہ رب العالمین دو نبیوں کو یہ حکم دے رہا ہے کہ اپنے گھر کو قبلہ بنائیے وَأَقِيمُ السَّلَاةِ نماز قائم کرتے رہیے نمازوں کی پابندی کیجئے وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ اور مُؤْمِنَوْكُوْ خوشکبری سنا دیجئے یہ آیتِ کریمہ بڑی جامع آیتِ کریمہ ہے اس کے متعلق امام تبری رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر میں حضرتِ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہمہ کا قول لکل کیا کہتے ہیں کہ اس آیتِ کریمہ کے متعلق حضرتِ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہمہ کہتے ہیں اُمِرُوا اَن يَتَّخِذُوهَا مَسَاجِدًا کہ اللہ نے جو کہا وَأَن تَجْعَلُوا بَيُوتَكُمْ قِبْلَةً اپنے گھر کو قبلہ بناو یعنی اپنے گھر کو سجدے کی جگہ بناو اپنی گھر میں اللہ کی عبادت کرو اپنے گھر کے اندر نمازوں کو قائم کرو اپنی بیوی کو اس کا حکم دو اپنے بچے کو اس کا حکم دو اپنی بیٹی کو اس کا حکم دو اپنے بھائیوں کو اس کا حکم دو اپنی بہنوں کو اس کا حکم دو امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہتے ہیں کہ جب فرعون کی طرف سے اور موسیٰ علیہ السلام کے قوم کی طرف سے جن لوگوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا ان کے مذہب پر نہیں آئے تھے مومنوں کو بڑی شدت کے ساتھ تکالیف و پریشانی دی گئی اور انہیں مسائب میں مبتلا کیا گیا ان پر زمین کو جب تنگ کر دیا گیا تو اللہ تعالی نے حکم دیا کہ وہ کثرت سے نماز پڑھیں جیسا کہ اللہ تعالی قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے سورہ بقرہ کی آیت کریمہ ہے اللہ نے کہا اے ایمان والو استعینو بالصبر صبر کے ذریعہ والصلاة اور نماز کے ذریعہ مدد طلب کرو بے شک اللہ رب العالمین صبر کرنے والوں کے ساتھ تو جب فرعون اور اس کی قوم والوں کے طرف سے موسیٰ علیہ السلام اور اہل ایمان کو تکلیف دی گئی ان پر زمین تنگ کر دی گئی اور انہیں اللہ کی عبادت سے روکا گیا تو اللہ نے یہ حکم دیا کہ اپنے گھروں کو قبلہ بناو اور نمازوں کی پابندی کرو کیونکہ نماز ہی ایک ذریعہ ہے اللہ اکبر نماز ہی ایک ذریعہ ہے جس سے انسان اپنے رب سے بڑا قریب ہوتا ہے سجدے میں بندہ اپنے رب سے باتیں کرتا ہے اپنی پریشانیوں کو اپنے رب کے سامنے بیان کر سکتا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آپ سب کے علم میں یہ بات ہوگی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی معاملہ درپیش ہوتا جب کوئی پریشانی آن پڑتی جب آپ پر کوئی مسیبت یا مشکلات کے پہاڑ توڑے جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراں نماز کے لیے کھڑے ہو جائے کرتے تھے اس لیے ناظرین آج ہم جس دور میں زندگی گزار رہے ہیں یہ بڑے فتنوں کا دور ہے اور نتنے فتنے روز ہمارے سامنے رونما ہوتے ہیں جن فتنوں میں ہمارے اہل و عیال بھی پڑ جاتے ہیں اور ان فتنوں میں آ کر کے وہ اسلام کے سیدھے راستے سے ہٹ کر کے ظلالت و گمراہی کے راستے کو اختیار کر لیتے ہیں تو گھروں کی اصلاح کے لیے کہ ہم اور آپ اپنے گھروں میں نماز کو قائم کرنے کی کوشش کریں وہاں نمازیں پڑھا کریں وہاں اللہ رب العالمین کی عبادات کیا کریں گھروں میں نماز پڑھنا اور خاص کر کے ان اوقات میں جب مسلمانوں پر زمین تنگ کر دی جائے اللہ رب العالمین کی عبادت سے انہیں روکا جائے یہ ایک عظیم عمل ہے حضرت مریم علیہ السلام جن کے متعلق اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر کہا سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب جب زکریہ علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام کے پاس پہنچتے تو دیکھتے کہ ان کے پاس اللہ کی روزی رکھی ہوئی ہے لیکن ان کے پاس کہا جاتے اللہ نے لفظ ذکر کیا محراب کا ذکر کیا جہاں وہ اللہ رب العالمین کی عبادت کیا کرتی تھی گھر کے جس گوشے میں بیٹھ کر کے وہ اللہ کی پرستش کیا کرتی تھی گھروں کو عبادت کے لیے خاص کرنا گھروں کے اصلاح کے پہلو میں سے ہے اور انبیاء علیہ السلام اور اللہ کے نیک صفت بندوں کے سنتوں میں سے ہے ناظرین میں آپ کو بتاؤں گھروں میں عبادت صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اس عمل کو بڑا پسند کیا کرتے تھے اور اس عبادت کی ذرا تفصیل میں آپ کو بتا دوں اس سے مراد وہ عبادتیں ہیں جو فرائض کے علاوہ ہیں یعنی فرض نمازوں کے علاوہ جو سنن رواتب ہیں دن بھر کی اور ایسے ہی جو ہم نفل نمازوں کو پڑھنا چاہتے ہیں ان نمازوں کو ہم گھر میں قائم کیا کریں اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے اور صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم نے اس پر عمل کیا ہے حکم کیسے ہے؟ آئیے میں آپ کو وہ احادیث سناتا ہوں راویہ حدیث حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہم کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اجعلو فی بیوتکم من صلاتکم ولا تتخذوها قبورا صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہیں صحیح بخاری محدیث نمبر 422 اور صحیح مسلم محدیث نمبر 777 حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہم کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے مسلمانوں اجعلو فی بیوتکم من صلاتکم اپنے گھروں میں کچھ نمازوں کا احتمام کیا کرو اپنے گھروں میں کچھ نمازیں پڑھ لیا کرو اپنے گھروں میں کچھ نمازوں کو قائم کیا کرو وَلَا تَتَّخِدُوهَا قُبُورًا اور اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناو کیونکہ قبرستان میں نماز کی ممانیت ہے ایک مسلمان جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھنے والا ہے ایک مسلمان جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے والا ہے اس کا اس بات کا اعتقاد ہونا چاہیے کہ قبرستان یا وہ مقامات جہاں قبریں ہیں جہاں لوگ قبروں پر اللہ کے علاوہ غیروں کی عبادت کرتے ہیں وہاں نمازیں نہ پڑھیں نماز قائم نہ کرے نماز کا وہاں احتمام نہ کرے کیونکہ ان مقامات پر مسلمان کی نماز نہیں ہوتی اور یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اپنے گھروں میں نماز کا احتمام کیا کرو اور اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناو تو صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اللہ اکبر فرض نمازیں مسجدوں میں پڑھا کرتے تھے لیکن سنانے رواتب اور دیگر نوافل اپنے گھروں میں جا کر کے ادا کیا کرتے تھے ایک اور حدیث سنیے حدیث کے راوی حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہم کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اِذَا قَضَ اَحْدُكُمُ الصَّلَاةَ فِي مَسْجِدِهِ فَلْيَجْعَلْ لِبَيْتِهِ نَصِيبًا مِّن صَلَاةِهِ فَإِنَّ اللَّهَ جَاعِلٌ فِي بَيْتِهِ مِّن صَلَاةِهِ خَيْرًا صحیح مسلم کی روایت ہے صحیح مسلم میں حدیث نمبر سات سو اٹھتر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اِذَا قَضَ اَحْدُكُمُ الصَّلَاةَ فِي مَسْجِدِهِ تم میں سے جب کوئی آدمی مسجد میں اپنی نماز کو ختم کر لے جب وہ مسجد میں نماز پڑھ لے فَلْيَجْعَلْ لِبَيْتِهِ نَصِيبًا مِّن صَلَاةِهِ تو اپنے گھر کے لیے بھی اپنے نماز کا کچھ حصہ بچا کر کے رکھے اپنے گھر کے لیے بھی اپنے نماز کے کچھ حصے کو بچا کر رکھے کہ جو حصہ وہ اپنے گھر جانے کے بعد ادا کرے وہاں جا کر کے وہ پڑھا کرے فَإِنَّ اللَّهَ جَاعِلٌ فِي بَيْتِهِ مِن صَلَاةِهِ خَيْرًا اللہ تعالی نے اس کے گھر میں نماز پڑھنے کو اس کے لیے خیر و بھلائی کا ذریعہ بنایا ہے اللہ اکبر ذرا غور کریں اس حدیث پر ہم اور آپ اپنے گھروں میں نماز کی کتنی پابندی کرتے ہیں خواتین ماشاءاللہ گھروں میں نماز پڑھتی ہیں لیکن ہم اور ہمارے بیٹے ہم جو مسجدوں میں جاتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے تو کیا ہم سنتیں اپنے گھروں میں پڑھتے ہیں کیا ہم نفل نمازوں کا احتمام اپنے گھروں میں پڑھتے ہیں اگر جس گھر میں اللہ کی عبادت نہ ہو اس گھر میں اللہ کی رحمتیں بھی نہیں آتی بلکہ اس کے برعکس شیطان داخل ہوتا ہے اور وہاں لوگ شیطانی عمل انجام دیتے ہیں اور یہی وجہ ہے اور یہی وجہ ہے گھروں میں نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے ایک طرف جہاں گھر کی اصلاح نہیں ہوتی دوسری دب گھر میں فساد مشتا ہے اس طور پر کہ ہمارے بیوی بچے رات و دن کبھی ٹی وی سیریلز میں کبھی کرکٹ کے میچ میں کبھی فٹبال کے میچ میں دیوانے رہتے ہیں مست رہتے ہیں رات و دن اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر کے ان کاموں میں مشغول و منہمک رہتے ہیں اور اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ہمارے گھر کی اصلاح نہیں ہوتی گھر میں نماز کے تعلق سے ایک واقعہ بڑا بہترین واقعہ ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے حضرت محمود بن ربیع الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے کہتے ہیں کہ ایک صحابی ہیں حضرت عطبان بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ یہ ان اصحاب میں سے ہیں جو غزوہِ بدر میں شریک ہوئے تھے غزوہِ بدر میں اپنے جان مال کی قربانی دینے والے اصحاب کے متعلق میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں جب بات آئی ہے تو یہ وہ صحابہ کی جماعت ہے جو غزوہِ بدر میں شریک ہوئے ان کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ نے ان کے اوپر جھاکا اور جھاک کر کے کہہ دیا کہ اے بدر میں شریک ہونے والے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب تمہارے سارے گناہ ماف کر دئیے گئے تم جو چاہے عمل کرو اللہ اکبر یہ بڑی بشارت ہے اصحابِ بدر کے لئے اور آج ہم نے دیکھا ہے اپنے مسلم معاشرے کے اندر بے شمار ایسے لوگ ہیں اور بے شمار مسالک سے تعلق رکھنے والے ایسے اشخاص ہیں جو صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم پر اپنی زبانوں کو دراز کرتے ہیں یاد رکھیں اصحابِ بدر وہ اشخاص ہیں وہ نفوسِ قدسیہ ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب وہ اشخاص ہیں وہ نفوسِ قدسیہ ہیں جن پر آئے دن لوگ اپنی زبانوں کو دراز کرتے ہیں جبکہ ہمیں اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ انہی اصحاب کی محنت اور مان و جان کی قربانی کے عوض میں آج ہم تک دین اسلام صحیح سلامت اپنے صحیح حیت و شکل میں پہنچا ہے بہلہ حال بات ہو رہی تھی ایک صحابی حضرت عطبان بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کا ذکر کیا یا رسول اللہ قد انکرت بصری میری نگاہیں تھوڑی کنزور ہو چکی ہیں وَأَنَا أُسَلِّ لِقَوْمِ اور میں ہی ہوں جو اپنی قوم والوں کو نماز پڑھاتا ہوں لیکن جب بارش کے دن آتے ہیں اور زوروں کی بارش ہوا کرتی ہے تو میرے اور میری قوم کے درمیان جو وادی ہے جہاں میں رہتا ہوں اور جہاں میری قوم کے لوگ آباد ہیں ہمارے درمیان جو وادی ہے یہ بارش کے پانی سے لبا لب بھر جاتا ہے اور سہلاب کی کیفیت ہو جاتی ہے اور میری آنکھوں میں پریشانی کی وجہ سے روشنی اور بینائی کم ہونے کی وجہ سے میرا اس طرف جانا نہیں ہوتا ہے لہذا میں یہ چاہتا ہوں کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے گھر آئیں اور میرے گھر کے کسی گوشے میں دو رکعت نماز پڑھ دیں جہاں میں نمازیں پڑھا کروں جس جگہ کو اپنے لئے مسلح بناوں نماز کی جگہ بناوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فِدَا هُوَ بِوَ اُمِّي آپ پر ہمارے ماباب قربان ہوں اللہ تعالیٰ اللہ نے آپ کو ساری کائنات کے لئے رحمت بنا کر کے بھیجا تھا آپ کی رحمت کی مثال دیکھئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ایتبان من مالک آپ کی بات بالکل درست ہے اور انشاءاللہ کل میں ضرور بھی ضرور آپ کے گھر آوں گا صبح ہوتی ہے دوسرا دن ہوتا ہے زہر کا وقت جیسے قریب آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے یار غار اپنے زندگی کے سب سے بہترین ساتھی اپنے سب سے بہترین رفیق حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ہمراہ حضرت ایتبان من مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر پہنچتے ہیں وہاں پہنچنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتے نہیں ہیں فوراں آپ کہتے ہیں کہ ایتبان من مالک وہ کونسی جگہ ہے جہاں آپ پسند کرتے ہیں کہ میں آپ کے لئے نماز پڑھ دوں اور اس کے بعد آپ وہاں نماز پڑھا کریں حضرت ایتبان من مالک رضی اللہ تعالی عنہ گھر کے گوشے کی طرف اشارہ کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فوراں وہاں کھڑے ہوتے ہیں اور دو رکعت نماز پڑھتے ہیں آپ کے پیچھے حضرت ایتبان من مالک اور ابو وکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دونوں کھڑے ہو جاتے ہیں صف بندی کر کے صف لگا کر کے نماز کے لئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں دو رکعت نماز پڑھ کے چلے جاتے ہیں جیسا کہ میں نے بتایا یہ حدیث صحیح بخاری کے حدیث اس واقعے سے نصیحت و عبرت یہ ملتی ہے کہ ایک مسلمان کو چاہیے کہ اپنے گھر کی اصلاح میں اگر وہ اپنے گھر کی اصلاح کی کوشش میں لگا ہے تو اپنے گھروں میں نمازوں کا احتمام کرے گھر میں نماز کی پابندی کرے اور گھر میں نمازوں کو پڑھا کرے جو اس کے فرائض کے علاوہ سنن اور نوافل نمازے ہیں محترم ناظرین حضرت ایتبان من مالک رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز پڑھ کے چلے جانے کے بعد جب جب پریشانیوں میں مبتلا ہوتے ہیں اسی جگہ کھڑے ہو کر کے اللہ رب العالمین کی عبادت کیا کرتے تھے اسی لئے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اگر اپنے گھر کی اصلاح چاہتے ہیں تو ہم بھی اپنے گھروں میں نوافل نمازوں کا احتمام کیا کریں ایک اور واقعہ ایک صحابیہ ہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی دادی انہوں نے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر دعوت دے کر کے بلایا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں دعوت پر پہنچتے ہیں تو اس دعوت کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر میں نماز پڑھتے ہیں ان کی گزارش پر حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ چھوٹے ہیں صحابی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دس سال انہوں نے خدمت کی ہے کہتے ہیں کہ ان کی دادی نے ایک پرانی چٹائی نکالی جو تھوڑا سا گندہ تھا پانی کے چھیٹے مارے گئے اس چٹائی پر اس کو صاف سترہ کر دیا گیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی پر کھڑے ہو کر کے نماز پڑھیں کہتے ہیں میں اللہ کے رسول کے پیچھے کھڑا ہو گیا اور میرے پیچھے وہ عورت ان کی دادی کھڑی ہو گئی نماز پڑھنے کے لیے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نماز پڑھ کر کے چلے گئے تو وہ بھی اپنے گھر میں جب بھی نماز پڑھتی اسی جگہ پر نماز پڑھا کرتی تھی تو یہ صحابہ کی محبت ہے صحابیات رضی اللہ عنہ کی محبت ہے اور یہ تمام واقعات یہ تمام احادیث یہ تمام آیتیں ہمارے لئے بطور نصیحت و عبرت ہیں کہ ہمیں بھی اگر اپنے گھر کے اصلاح کی پرواہ ہے ہم اپنے گھر کے اصلاح کی فکر میں لگے ہیں تو ناظرین ہم اپنے گھر میں نمازوں کی پابندی کریں نمازوں کا احتمام کریں اور سب سے پہلے میں مسلم معاشرے کی ایک سب سے عجیب و غریب بیماری کی طرف آپ کا دھیان ادھر لے جانا چاہتا ہوں کہ آج ہماری اکثریت نمازیں نہیں پڑھتی جب ہم مسجدوں میں نہیں جاتے تو ہم اپنے گھروں میں کیسے نمازوں کی پابندی کریں گے نمازوں کا احتمام کریں گے اگر شوہر نماز پڑھتا ہے تو بیوی نماز نہیں پڑھتی اگر بیوی نماز پڑھتی ہے تو شوہر نماز نہیں پڑھتا میاں بیوی نماز پڑھتے ہیں تو بیٹے اور بیٹیاں اس کی نماز نہیں پڑھتے یہ بہت بڑا علمیہ ہے مسلم معاشرے کا اور یاد رکھیں یہ نمازیں اسلام اور کفر کے درمیان فرق کا ایک ذریعہ ہیں آپ نے بے شمار وائز آپ نے بے شمار حدیثیں سنی ہوں گی پڑھی ہوں گی اور اللہ نے قرآن مجید کے اندر بھی اس کی وداحت کر دی ایمان اور کفر کے درمیان اگر کوئی چیز حد فاصل ہے تو یہ نماز ہے ارکان اسلام کا ایک مضبوط پلر ہے اگر اسے گرا دیا ہم نے اسے چھوڑ دیا اس کی پابندی نہیں کی تو یاد رکھیں ہمارے ایمان کی ہمیں خیر منانی چاہیے اللہ اکبر اس لیے گزارش ہے ہم آئی پلس ٹی وی کے اس پرگرام سے آپ کو یہ میسج اور یہ پیغام پہنچانا چاہتے ہیں میرے ناظرین کہ ہم اور آپ اگر اپنے گھروں کی اصلاح چاہتے ہیں تو پہلے اپنی اصلاح کریں نمازوں کی پابندی کریں نمازوں کو قائم کریں مساجد سے اپنا رشتہ جوڑیں مساجد سے اپنا تعلق جوڑیں آپ دیکھیں جب کوئی مسجد بند کرا دی جاتی ہے کسی مسجد پر غیروں کا قبضہ ہو جاتا ہے ہم راستوں میں اس کے خلاف احتجاج کرتے ہیں ہم اس کے لئے کینڈل مارچ نکالتے ہیں ہم اس کے لئے پوسٹر باجی کرتے ہیں اور اللہ بہتر جانے کون کون سے حربے اور طریقے اختیار کرتے ہیں لیکن جب نماز کے لئے صدائیں دی جاتی ہیں معزن نماز کے لئے پکارتا ہے جب وہ آپ کو بلاتا ہے حی علی الصلاح آؤ نماز کی طرف حی علی الفلاح آؤ کامیابی کی طرف تو نہ ہم نماز کو تلاشتے ہیں مسجدوں میں نہ ہم کامیابی کے لئے مسجد میں جاتے ہیں اور ہم یہ سوچنے ہیں کہ ہمارے گھر کی اصلاح ہو جائے ہمارے گھر کی اصلاح ہوگی لیکن شرط یہ ہے کہ ہم فرائض کی پابندی کریں اور فرائض کے ساتھ جہاں ہم مساجد میں فرائض کو ادا کریں وہی اپنے گھر میں آنے کے بعد سنن اور نفل نمازوں کو پڑھیں اور اس کا اثر ہے اس عمل کا بہترین اثر ہے اثر کیا ہے جب آپ کا بیٹا آپ کی بیٹی آپ کی بیوی آپ کا بھائی آپ کی ماں آپ کی بہن آپ کے والد آپ کو اگر نماز پڑھتے گھر میں دیکھتے ہیں تو ایمان اور ایمانی غیرت ان سے بھی یہ مطالبہ کرے گا کہ یہ مسجد میں فرض پڑھ کے آتا ہے اور سنتیں گھر میں پڑھتا ہے ہم گھر میں رہ کر کے فرائض کی پابندی نہیں کرتے انشاءاللہ وہ بھی فرائض کی پابندی کریں گے اس لئے ناظرین گزارش اس بات کی کہ ہم اور آپ جہاں فرض نمازوں کو مسجد میں پڑھیں وہیں اپنے گھروں میں سنن اور نوافل کا احتمام کریں یہ اللہ کے برکت کے نزول کا ذریعہ ہے اور گھروں کے اصلاح میں ایک بہترین اصول ہے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو اپنے گھروں میں سنن اور نوافل کے پابندی کی توفیق عطا فرمائے اقول قول ہادا وَاسْتَغْفِرُ اللَّهِ لِي وَلَكُمَ لِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ فَاسْتَغْفِرُوهُ اِنَّهُ هُوَ الْغَفُرُ الرَّحِيمِ وَاسْسَلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتَهُ